اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں صدر امیر میں ہوں مہیک اسلام بلچن میں سب سے پہلے بات کریں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پابندی میں نرمی ہوگی یا نہیں فیصلہ کل وزیر آسم کی زیر صدارت قامی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا اجلاس میں چاروں وزرائے علا ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے چیرمن اینڈی ایم اے سمیت دیگر علا حکام شرکت کریں گے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور وفاقی کابینا میں ہونے والے فیصلوں پر بھی غور ہوگا اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی ابباس شبیر سے ابباس بتائیے کیا فیصلے متوقع ہیں جی بالکل لوگ ڈاؤن برقرار رہے گا یا لوگ ڈاؤن میں نرمی ہوگی کل اہم فیصلہ نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جس کی صدارت وزیر آزم عمران خان کریں گے نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کے اجلاس میں وزیر آزم کو ان سی او سی اور وفاقی کابینا میں ہونے والے جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ تھا جس کی منظوری وفاقی کابینا نے دی تھی وہ فیصلے کو سامنے رکھا جائے گا آپ صوبوں کی جانب سے کیے گئے ہیں اس حوالے سے کل اجلاس کو بتایا جائے گا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلے مرے لے کا لوگ ڈاؤن مرالہ بار ہوگا کاروباری اور سندی طبقے کو کس طریقے سے مزید ریلیف دیا جائے کن ایس او پیز اور کن احتیاطی تدابیر کے تحت جو اگلا لوگ ڈاؤن یعنی نو مئی کے بعد کس طریقے سے دکانیں کھولی جائیں آفیسز کھولے جائیں یہ فیصلہ کل وزیر عظم عمران خان کی زیر صدارت ایک آلہ سطح اجلاس جس کو نیشنل کورڈنیشن کمیٹی کا اجلاس کہا جاتا ہے اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ لوگ ڈاؤن برقرار رہے گا یا لوگ ڈاؤن میں نرمی کن ایس او پیز اور کن احتیاطی تدابیر کے تحت ہوگی ٹھیک اب باس اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ اور لوگ ڈاؤن ختم نہ کریں مزید سہولتیں دیں سندھ حکومت نے وفاق کو تجویز دے دی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں وزیر عالی مراد علی شاہ نے خبردار کیا کہ امواد کی شرعہ اور نئے کیسز بڑھ رہے ہیں سنجے سادوانے رپورٹ کریں گے عوام کی تکلیفوں کا احساس ہے لوگ ڈاؤن ختم نہ کریں مزید سہولتیں دے دیں حکومت سندھ نے اپنا موقف نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں پیش کر دیا وزیر عالی مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ یہ لوگ ڈاؤن ہی ہے جس کی وجہ سے غیر معمولی نقصان نہیں ہوا مگر صورتحال اچھی نہیں کرونا کے مریضوں کی امواد بھی بڑھ رہی ہیں اور مزید نئے کیسز بھی آ رہے ہیں وزیر عالی سندھ کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولت دینے کے ساتھ کرونا وارث سے بچانا چاہتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کے اجلاس میں عید کے لیے بھی ایس او پی بنانے کی بات کی گئی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کے مطابق تمام صوبوں نے اجلاس میں اپنی تجاویز دے دی ہیں سفارشات مرتب کر کے لاکڈاؤن کے بارے میں قومی سطح پر فیصلے کیے جائیں گے اور یکم جون سے ملک پھر کے تعلیمی دارے کھولیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب سندھ اور ولوچستان نے تعلیمی دارے کھولنے کی مخالفت اور خیبر پختون خانے حمایت کر دی حتمی فیصلہ قومی رابطہ کاؤنسل کے اجلاس میں کیا جائے گا سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں یکم جون سے تعلیمی دارے کھولنا مشکل نصر آتا ہے تفصیل جانیے فرہ ربانی کی ریپورٹ میں تعلیمی دارے کب کھولے جائیں سوپی وزراء تعلیم کانفرنس چاروں صوبوں کے وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی صرف خیبر پختون خانے یکم جون سے تعلیمی دارے کھولنے کی تجویز کی حمایت کی پنجاب، سندھ اور ولوچستان نے مخالفت کی تینوں صوبوں نے وہ طالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے لہٰذا تعلیمی دارے ابھی نہ کھولے جائیں اگلے پانچ دنوں میں ہماری جو ایڈوکیشن کی سٹیرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھلائیں گے اور اس میں اعلان کریں گے کہ یکم جون سے اسکول کھولنا پوسیبل ہے کہ نہیں ہے لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید یکم جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا جو حالات ہمیں نظر آرہیں صوبوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث اب حتمی فیصلہ سات مائے کو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا پنجاب حکومت نے ٹرین اور ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالفت کر دی وزیر علا پنجاب کابینا کمیٹی کی تجاویز منظوری کے لیے وزیر آزم کے سامنے رکھیں گے جبکہ وزیر برائے ریلوے کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر آزم سے مشابرت کے بعد ہی ٹرینے چلانے کا بیان دیا اس سے متعلق مزید جانتے ہیں نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ میں پنجاب حکومت ٹرین سرویس اور ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالف کابینا کمیٹی نے مشابرت کے بعد تجاویز تیار کرنی کابینا کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ فلحال ٹرین سرویس اور ٹرانسپورٹ چلانا کرونا کیسز میں اضافے کا باعث بند سکتا ہے اس لیے اسے بند ہی رکھا جائے پنجاب کی کابینا کمیٹی کی سفادشات کو وزیر اللہ عثمان بزدار قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کریں گے پنجاب کے علاوہ سندھ حکومت بھی ٹرین سرویس کی بحالی کی مخالف ہے دوسری طرف شیخ رشید کا موقف ہے کہ سندھ کا تو معلوم نہیں پنجاب حکومت کی مخالفت سمجھ سے باہر ہے میرے سوچ سے باہر ہے یہ بات لیکن کل میں عثمان بزدار صاحب سے بھی بات کروں گا کہ بھئی سندھ نے دجل مخالفت کرنی تھی آپ نے کس خوشی میں مخالفت کر دی وزیر ریلوے کا کہنا ہے کہ وزیر آزم سے مشابرت کے بعد ہی ٹرینیں چلانے کا بیان دیا ہم عید سے پہلے ٹرینیں نہیں چلائیں گے تو بعد میں چلا کر کیا کرنا ہے نئی مشرف بات سمال لہور عیدھی فاؤنڈیشن کے سرورہ فیصل عیدھی کرونا سے صحتیاب ہو گئے ان کا تیسرا ٹیسٹ منفی آگیا ہے ٹیسٹ دو دن پہلے پیمز اسفتال سے کرائے گیا تھا فیصل عیدھی بیس اپریل سے قرنطینہ میں تھے فیصل عیدھی کے پہلے دو ٹیسٹ مسوط آئے تھے انہوں نے سترہ روز میں تین ٹیسٹ کرائے دو دن پہلے کرائے گئے ٹیسٹ میں کرونا کی تصدیق نہیں ہوئی کرونا کی تشخیص کے بعد فیصل عیدھی نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا تھا پندرہ اپریل کو وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے بعد فیصل عیدھی میں کرونا کی تصدیق ہوئی تھی جس کے بعد وزیر آزم کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا تھا جو منفی آیا تھا اور ڈاکٹر فرکان کی موت کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد وزیر علیہ سندھ کی ہدایت پر سیول اسپتال کراچی کے ڈاکٹر جگدیش کو معتل کر دیا گیا ڈاکٹر جگدیش کو محکمہ صحت ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سنجے سادوانی سے مزید بات کریں گے سنجے غفلت ثابت ہو گئی ریپورٹ میں مزید کیا کچھ سامنے آیا ان سے متعلق جی برکل ریپورٹ میں وزیر اللہ سندھ کو یہ پیش کی گئی تھی محکمہ صحت کو وزیر اللہ سندھ نے اداعیت کی ڈاکٹر جگدیش کو موتل کر دیا ہے آلہ تیکیقاتی ٹیم کی انکوائری تھی اس کی ریپورٹ کے بعد وزیر اللہ سندھ نے جگدیش کو موتل کر کے ریپورٹ کرانے کا حکم دیا تھا محکمہ صحت کی جانب سے ڈاکٹر جگدیش کو موتل کر کے محکمہ صحت ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ صرف یہ محکمہ صحت کے جو یہ داکٹر ہیں انہوں نے صحیح تھی بھی انداز رام نہیں کی تھی اتہائی طور پر انہیں جس طرح ڈاکٹر سوطان کو دیکھنا چاہیے تھا نہیں دیکھا تھا اور انہیں گھر جانب دیا تھا سنجے خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سندھ میں کرونا کے ریکارڈ چار سو اکی آون کیسز سامنے آگئے جبکہ مزید نو مریض پر بھی رینڈم ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا اب کسی مریض کو اسپتال یا قرنطینہ مرکز لے جانے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی محلک وباس سندھ میں ہر گزرتے دن سینکڑوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے وزیراعلا کے معاون خصوصی بھی محفوظ نہ رہ سکے جن کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا وزیراعلا مراد علی شاہ نے وائرس کو مزید پھیلنے سے بچانے کے لیے محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ گروسری اور دیگر دکانوں پر بھی رینڈم ٹیسٹ کیے جائیں دپارٹمنٹ ان دکانوں پر جا کے ان دکانوں کی رینڈم ٹیسٹنگ کرے گا یہ انشور کرنے کے لیے کہ وائرس اس لیے کہ لوگ ادھر ہی آتے ہیں ان جگہوں پر یہ وائرس پھیلہ تو نہیں ہے اور اگر کہیں پر وائرس پھیلہ ہوگا تو وہاں پر ایتیادی تدابیر کرنی ہوگی یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ اس دکان کو یا اس جگہ کو بند کیا جائے گا کرونا وائرس سے مزید نو افراد جان کی بازی ہار گئے وزیر سہت سندھ نے نئی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کسی کو زبردستی کھینچ کھانچ کے ہم آئیسولیشن سینٹرز نہیں لے جائیں گے نہ کوئی پولیس آپ کے گھر آ کے آپ کے ساتھ زبردستی کرے گی اور نہ ہی ڈسٹرک کے ایڈمنسٹریٹرین والے آپ سے زبردستی کرے گے صوبائی وزیر سہت نے واضح کر دیا کہ مریض کے لیے بھی لازمی ہوگا کہ وہ گھریلو آئیسولیشن میں رہے اور ایسو پیز پر ہر صورت عمل کرے صوبے بھر میں اس وقت نواسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن میں سے چودہ افراد وینٹی لیٹر پر زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سما نے معاملہ اٹھایا تو سندھ حکومت نے دس ارب مالیت کی غائب گندم کی چھانبین نیپ سے کھرانے کا فیصلہ کر لیا محکمہ خوراک سندھ نے گندم کرپشن کی تحقیقات کے لیے نیپ کو خط لکھ دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ کے سرکاری گوداموں سے ایک لاکھ بہتر ہزار بوریاں غائب ہوئی ہیں گھوٹکی سے کراچی آتے ہوئے ایک لاکھ چودہ ہزار میٹرک ٹن گندم غائب کی گئی محکمہ خوراک نے ذمہ داران کو منظر آم پر لانے کی سفارش کی ہے محکمہ جاتی انکوائری کی کاپی بھی نیپ کر سال کی گئی ہے سندھ میں گندم ایک بار پھر مہنگی ہو گئی ہے سو کلو بوری پر پانچ سو روپے بڑھا دی گئے ہیں اوپن مارکٹ میں ایک ہفتے کے دوران گندم کی سو کلو بوری کے دام بڑھ کر چار ہزار دو سو روپے فی کلو ہو گئے ہیں اشرف خان ریپورٹ کریں گے گندم کی بمپر فصل کے باوجود عوام کو لوٹنے کے لیے منافع خور سرگرم گندم کی سو کلو بوری پانچ سو روپے مہنگی کر دی گئی اوپن مارکٹ میں گندم کی بوری سنتیس سو سے بڑھ کر بیالیس سو روپے کلو کی ہو گئی پاکستان آٹا ملز اسوسییشن کے نائب چیئرمن چودری آمیر نے انکشاف کیا کہ سندھ سے کراچی گندم کی منتقلی کا اجازت نامہ ہونے کے باوجود بھاری رشوت وصول کی جا رہی ہے ایک زلے سے دوسرے زلے پر پابندی کو جواز بنا کر فی ٹرک بیس سے پچیس ہزار روپے بٹورے جا رہے ہیں سندھ حکومت نے میرامہ سال مقررہ حدف سے آٹھ لاکھ میٹرک ٹن گندم کم خریدی ہے چکی آٹا مالکان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ سے مہنگی گندم ملنے پر چھوٹی چکی کا آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا پچھلے ہفتے تک چکی کا آٹا ستاون روپے کلو تھا جو اب گندم بڑھنے پر ساٹھ روپے کلو ہو چکی ہے اور مزید بڑھنے کا امکان ہے اشرف خان سمہ کراچی کراچی کے موسم کی بات کریں تو سورج آگ برسانے لگا پارہ چالیس ڈگری کو چھو گیا مہکمہ موسمیات نے کل مزید گرمی کی پیش گوئی کر دی خوشید عالم کی ریپورٹ آپ نے پینتالیس دن سے جو لوگ ڈاؤن رکھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے گرمی کی ویسے لوگ بیٹھیں گے گھر پر تو اتنی گرمی کے بچاؤں کیلئے کیا انزام کیا آپ نے اپنے لیے سورج کی گرمی اپنی جگہ مگر پیٹ کی آگ بھی تو بجھانی ہے گرمی کے ڈر سے گھر پر بیٹھ گئے تو کھائیں گے کیا یہ سوچ کر کراچی کے بیشتر شہری گرمی کی لہر کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیٹ ویف کے دوسرے روز پارہ چالیس ڈگری تک چلا گیا تاہم لو نہیں چلی موسم کا حال بتانے والوں نے جمرات کو بیالی سے تیدالیس ڈگری سنٹی گریٹ تک درجہ حرارت کی پیشگوئی کی ہے طبی ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں لو سے بچنے کے لیے سر پر گیلہ تولیا رکھیں روزے داروں کو سہری میں ہلکی غزہ اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی آگے بڑھتے ہیں وفاقی کابینہ کے پانچ شہرکین نے اقلیتی کمیشن میں قادیانی کو شامل کرنے کی تجویزی تھی وفاقی وزیر براہ مذہبی امور پیر نورالحق قادری نے سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں انکشاف کر دیا کہا قادیانوں کو کمیشن کا حصہ بنانے پر بحث ہوئی تھی فیصلہ نہیں تحقیقات کرائیں گے کہ یہ منٹس کا حصہ کیسے بنا مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کمیشن یہ ہوئی تھی کہ قادیانیوں کو اگر اس کمیشن کا ممبر بنایا جائے تو آئین بھی قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتا ہے اور وہ خود بھی جب اس کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ آئین جو کچھ کہتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ان کا خیال تھا کابینہ کے منٹس میں دسکشن کو دسیجن بنایا گیا اور اس کے خلاف میں نے اختلافی نوٹ دے لیا جس نے بھی بنایا اس کا ہمپتہ لگائیں گے کیوں ہوا کہ دسکشن کو دسکشن کو دسکشن کو دسیجن کیوں اختلافی نوٹ کی اہمیت تب ہوتی کہ آپ اختلافی نوٹ لکھے وزارت سے استیفہ دیتے پیر نیرولا قادری اور ادھر آ کے میرے پاس میں نے آج کل کا کل کا جو کل کا میں کل اس پہ میں نے کر دیا ہے کتنے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس کو شامل ہونا چاہیے نام لیے بغیر تقریباً پانچ یا چھے لوگوں کے بینٹ کے ممبرز کا یہ خیال تھا کہ ان کو ہونا چاہیے اور باقی اکثریت کا یہ تھا کہ اس کو قائدیان ایک الگ شناختے قائدیانیوں کی باقی اکلیتوں کے ساتھ پانچ چھے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رکن ہونا چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ قائدیانی جو ہے باقی اکلیتوں کی طرح نہیں ہے اکلیتوں کی تحفظ اور حقوق دینا اسلام بھی دیتا ہے کنسٹیچوشن اور پاکستان بھی دیتا ہے لیکن قائدیانی اکلیت اس طرح کی نہیں ہے این پاکستان نہیں مانتے ان کو یہ حق نہیں کہ کسی ایسے کمیشن کسی ایسی کمیٹی کمیمبر بنے جس کا یہ تمام آئین پاکستان کے زیلی ادارے ہیں تو وہ جو غزراء جن کی یہ رائی تھی کہ ڈال دیا جائے وہ ان کو آئین پاکستان سے واقع نہیں ہے ان کی میں نے مخالفت کر دی ادھر بھی کر دی اس دن بھی کر دی کل بھی کر دی اور کیا چہدری برادران کی نیپ کے خلاف پیٹیشن پنجاب میں تبدیلی کا اشارہ ہے ذرائع کے مطابق صوبے میں ممکنہ تبدیلی کے پیش نظر مسلم لیگ کاف نے بھی لابنگ شروع کر رکھی ہے پرویز الہی کو اس موقع پر غیر جانبدار رہنے کا اشارہ دیا گیا جبکہ کامل علی آغا نے نیپ تحقیقات کو بلیک میلنگ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ احتساب ادارے کی ساکھ پر سوالات اٹھ رہے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت کا غیر معمول اقتام مسلمی کاف نیپ تحقیقات کے خلاف عدالت پہنچ گئی انیس سال پرانا کیس کھلنے پر چوتھی برادران نے لاہور ہائی کورٹ پہ درخواست دائر کی ہے جس میں چوتھی برادران نے موقف اکتیار کیا ہے کہ احتساب بیورو کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں بھی فیصلہ دے چکی ہیں جیمن نیپ کو بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اکتیار نہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بڑے انتظامی عہدے پر تبدیلی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تحریک انصاف اس عہدے کے لیے دوبارہ اپنا امیدوار لانا چاہتی ہے ممکنہ تبدیلی کے لیے مسلمی کاف نے پنجاب اسمبلی میں لابنگ شروع کر رکھی ہے جبکہ پرویز الہی کو اس مرحلے پر غیر جانبدار رہنے کا اشارہ دیا گیا ہے کامیر علی آغا کہتے ہیں گمنام درخواست ورکاروائی سے نیپ کی ساگ پر سوالات اٹھ رہے ہیں ادارے کو سیاسی انجیریئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کامیر علی آغا نے واضح کر دیا مسلمی کاف نے کبھی اچھا صاحب کی مخالفت نہیں کی لیکن جس طریق سے برسوں پرانے کیسز کھولے جا رہے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں مسلمی قنون اندر سے کئی دھڑوں میں تقسیم صرف باہر سے ایک نظر آ رہی ہے وفاقی وزیر تلات و نشریات شبلی فراز نے بڑا دعویٰ کر دیا سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا شریف برادران اقتدار میں ہوتے ہیں یا لندن میں مشکل وقت میں کارکنان کو چھوڑنے والے لیڈر نہیں کہلاتے واضح کر دیا کہ ملک میں احتساب کا عمل جاری رہے گا پاکستان مسلمی قنون اس وقت مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے وہ نظر تو ایک آتی ہے لیکن بیچ میں اس میں کافی سیریس قسم کی ڈیویزنز ہیں جب بھی سختی کا وقت پارٹی پہ آیا ہے ان کی پارٹی پہ تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے صرف بکار علی بھٹو تھا وہ لیڈر تھا اسے نہیں چھوڑا اپنے عوام کو جبکہ آپ ان کی تاریخ دیکھ لیں تو جب بھی بھی یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ لندن میں ہوتے ہیں پیپلز پارٹی اگین بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی نیشنل لیول کی پارٹی وہ ایک بلکل ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے جو کرونا میں جو اپنی سیاست کو چپچانے کی کوشش کر رہے ہیں پرائم ایسر صاحب جو بھی کہتے تھے وہ اسی بنیاد پہ کہتے تھے کہ جب آپ ملک چلا رہتے ہیں آپ کو دل اور دماغ سے دونوں سے ملکے فیصلے کرنے چاہیے اور سپورٹ جیسے صحت مد ایکٹیوٹی میں اگر آپ اس میں کسی کو بیج دیں تو میرا خیال ہے یہ اس طرح ہے جس طرح آپ نے اپنے ملک کو بیج دیا سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور یہ ہے کہ جب سزا ملے گی تو جو دوسرے جو نوجوان کلاری ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے مونیٹرنگ ہے وہ بڑی سٹرک رکھے ضرورت ہو کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے تو اس کے لیے بھی پارلمنٹ حاضر ہے کراچی سے خبر جہاں لوگ ڈاؤن بھی اور کاروبار بھی کراچی میں جوتے چپل اور کپڑوں کی مارکٹس میں آدھا شیٹر اٹھا کر خرید و خروخت جاری ہے رپورٹ کریں گے مدسر نظیر پوری دنیا کا وقت خراب چل رہا ہے مگر کام تو چلانا ہے آدھا شیٹر اٹھا کر ہی سہی سندھ حکومت نے اجازت دینے میں دیر لگائی تو تاجروں نے از خود ہی اپنی دکانیں کھول لیں رمضان کا پہلا اشرہ ختم ہونے کے بعد سال بھر کی کمائی کرنے والوں کو لا لے پڑے تو دکانوں کے آدھے آدھے شیٹر اٹھا کر کام دھندہ شروع کر دیا کرونا کی وبا اپنی جگہ مگر عید کی تیاری بھی تو کرنا ہے اسی لیے لیڈی سوٹ سے لے کر جوتے چپل کی دکانیں بھی کھول دی گئیں شہر کے مصروف ترین بازار صدر کی مارکٹ میں کئی دکانیں کھول کر خرید و فروخت کی جا رہی ہے جن میں پرفیوم کی شاپٹ بھی شامل ہیں مین اردو بزار مکمل طور پر کھولا ہے جبکہ صدر کی الیکٹرونکس مارکٹ میں بچ بچا کر کام کیا جا رہا ہے لیکن لوگ ڈان اور روزوں کی وجہ سے بازاروں میں عوام کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے کیمرمن فیصل آغائی کے ساتھ متسر نظیر سما کراجی سیالکوٹ کی فلاحی تنظیم کے رضاکاروں کو بغیر بتائے ٹائگر فورس کا حصہ بنا دیا گیا رضاکار سوشل میڈیا پر تصویر دیکھ کر حیران رہ گئے سما کی نشاندہی پر تصویر ہٹا دی شہزاد احمد ریپورٹ کریں گے ٹائگر فورس کے رکن ہیں یا فلاحی ادارے کے رضاکار وزیر آدم عمران خان کے آفیشل اکاؤنٹ پر تصویر تنازہ بن گئی سوشل میڈیا پر تصویر دیکھ کر رضاکاروں نے سخت رد عمل دیا وزیر آدم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے اسے مخالفین کی سادش قرار دے دیا ہمیں اس طرح کی چیپ پولٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے تو اس کو ٹائگر فورس کا کام دکھانے کی کوشش کریں یہ ایک مزائکہ حیز میں سمجھتا ہوں ایک بیان سامنے آیا پی ایم ایل این کی طرف سے سما نے نشاندہی کی تو عمران خان کا آفیشل پیج سے پوست کو ہٹا دیا گیا شہزاد احمد سما سیالکورٹ